حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں تیس جھوٹے ہوں گے جن میں ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا جبکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں روایت ابودعود نمبر چار ہزار دو سو باوند آج کس ریکارڈنگ کا مقصد محترم جناب زویب سہروردی صاحب جو کہ لاہور سے وابستہ ہیں انہوں نے مجھے ایک چیز بھیجی جس میں ذکر تھا کہ قادیانیوں کا قرآن آ گیا ہے خدارہ پلی سٹور پہ جا کے اسے ریپورٹ کیجئے تو میں نے خود تحقیق کی اور اسے پایا آپ سب پلی سٹور پہ جا کر لکھ سکتے ہیں دہولی قرآن عربک سلائش انگلش تو چوہتے نمبر پر جس کی ریٹنگ ابھی فور پوائنٹ تھری ہے اور بہت تیزی سے یہ قرآن پھیل رہا ہے اسے شائع کیا گیا ہے اس کا ترجمہ تبدیل ہے جیسے کہ ہم سب قرآن پڑھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی کے آخری ہونے کا ذکر بارہا جگہ آیا ہے آپ سب جانتے ہیں وہ آیتیں نکال دی گئی ہیں وہ ترجمہ نکال دیا گیا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس کے معلف اس کے لکھنے والے احمدیہ مسلم کمیونٹی والے ہیں اور یہ بہت تیزی سے جھٹے قرآن کی ترویج کر رہے ہیں میرے دوستوں آج وہ وقت ہے جتنا جلد ہو سکے اس ریکارڈنگ کو پھیلائیے اپنے دوستوں کو سنڈ کیجئے اللہ اس کے رسول کے واسطے میں آپ کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں اس چیز کو روکیے کم سے کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں ایک دفعہ جا کر اسے ریپورٹ کر سکتے ہیں یہاں پر کمنٹ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں یہ ہمارا قرآن نہیں آپ چاہے سنی ہیں آپ بریلوی ہیں آپ دیوبندی ہیں آپ اہل حدیث ہیں آپ سب جانتے ہیں قادیانی کون ہیں یہ جھوٹی نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں بے شک ان پر اللہ کی لانت ہے خدارہ جتنی جلدی ہو سکے اس کام میں اپنا حصہ ڈالے جناب زہیب سہروردی صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو کہ کل قیامت کے روحز جب اللہ سوال کرے گا کہ تم نے دین کے لئے کیا کیا ہو سکتا ہے آپ کی یہ نیکی کام آ جائے آپ کھڑے ہو کے کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم نے آپ کے دین کے لئے آپ کے حبیب کے لئے آواز اٹھائی تھی ہم نے